السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ بھریت سے آنگی آج کی لیکچر نمبر 5 میں آپ کو خون شامدید تو ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 5 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں امید کہتا ہوں آپ نے لیکچر نمبر 4 سے اچھی خاصی پریکٹس کی ہوگی بہت زیادہ پریکٹس کی ہوگی اور اسی طرح نیکس لیکچر لیکچر نمبر 5 میں بھی آپ میرے ساتھ بہت زیادہ پریکٹس کریں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے لیکچر نمبر 4 کی اوبرویو کو دیکھتا ہے کہ لیکچر نمبر 4 میں ہم لوگوں نے کیا بڑھا تھا تو لیکچر نمبر 4 میں ہم لوگوں نے انٹرودکشن تو ایسٹیمل 5 دیکھا تھا ایسٹیمل اور ایسٹیمل کا ڈیفرنس دیکھا تھا ایسٹیمل کے ورزن دیکھے تھے اور اس کے علاوہ بیسک سکچر آف ایسٹیمل کے ایسٹیمل کو کیسے بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ہاں طے پلے پیج دیکھتے ہیں کسی بھی بیج کا ٹائٹل کسی بناتے ہوا پیج کو فائل کسی کسی کرتے ہیں اس کے علاوہ ہڈنگ پیراگریف کتنے قسم کے ہوتی ہیں اور پیراگراف کون کون سے پیراگراف کو دیکھتا تھا اس کے علاوہ ہم نے ناکرہی حوالہ تے ہے اور ڈاکٹر برکریلیشن اور انٹروڈکشن ٹو سی ایس ایس تھری یعنی کی کارس گرڈنگ سٹائل شیل کے بارے میں دیکھا تھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان سارے ٹاپکچی اچھی سے پریکٹس کر لی ہوگی تو اب چلتے ہیں نیکس لیکچے نمبر فائیو کی طرف لیکچے نمبر فائیو میں ہم بہت زیادہ ایسٹی ایمل کی فاربیٹنگ اور ان کے ایٹریبوٹس کے بارے میں پڑھنے جا رہی ہیں کچھ ایٹریبوٹس بھی بڑھیں گے اور کچھ سال سادھ ہم ان کی ڈیفیشنز بھی دیکھیں گے تو یوزنگ آف ایٹریبوٹس سٹارٹ کرتے ہیں اٹریبوٹس سب سے پہلے تو ہم جو سٹارٹ کرتے ہیں آئٹریبوٹس سے ایٹریبیوٹس کیوں یوز کرتے ہیں ایٹریبیوٹس ہم لوگ ایڈیشنل انفرمیشن یوز کرنے کے لیے کسی بھی ایسٹی ایمل ٹیک کے ساتھ ایڈیشنل انفرمیشن ٹیک کو انفرمیشن کو یوز کرنے کے لیے ہم لوگ ایٹریبیوٹس کا استعمال کرتے ہیں اور ایسٹی ایمل فارمیٹنگ بیسی کے لیے ہم لوگ فارمیٹس بغیرہ سیٹ کرنے کے لیے ایسٹی ایمل کے فارمیٹس جیسے بولڈ کرنا انٹیلی کرنا سٹرانگ کرنا انڈرلائن کرنا سٹرائی کرنا مونو سپیسٹ کرنا سپرسکرپٹ کرنا سبسکرپٹ کرنا انزرٹی ٹیکسٹ اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ ایش ٹی ایمال فارمیٹنگ کے اندر پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے یوزنگ آف ایش ٹی ایمال اٹری بروٹ اس کو دیکھتے ہیں تو میں نے جیسے بھی بتایا کہ ایش ٹی ایمال اٹری بروٹ ہم لوگ کیوں یوز کرتے ہیں بیسی کلی اٹیشنل آف اٹیشنل انفرمیشن یعنی کہ کوئی بھی کلرز کوئی بھی ٹیکس کا کلر چینج کرنے کے لیے ہم لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ ایک اٹری بروٹ کی ایکزیمپل کرلے اچھا سب سے پہلے ہم لوگ اس اٹری بروٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اٹری بروٹ کیسی یوز ہوتا ہے تو اٹری بروٹ کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس پراپرٹی کا نیم اور اس کے بعد اس کی ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ میں اس کو یوز کرنے کے لیے میں نے ایک اٹری بروٹ یوز کیا تھا اچار ایف کے نام سے لاسٹ ایکشنل کے اندر جو کہ میرا لنک کا کام کرتا ہے ایک اٹری بروٹ کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارا اس پیج کے اوپر لنک کروا دیتا ہے جس پیج کے اوپر ہم اس کا لنک سیٹ کرتے ہیں وہ اس پیج پر ریڈریک کروا دیتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں تو آئیے میں آپ کو ایک پریکٹیکلی ایکزیمپل کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو لاسٹ ایکشنل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اس کو سب کو ریموف کر کے مارکس ایکسکلیمیشن مارک کو یوز کر کے انٹر پریس کریں اور اس کے بعد آج کی لیسنل کا نام ہے ہمارے انٹروڈکشن ٹو ایسٹی ایمل اٹری بیوٹ تو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں انٹروڈکشن ٹو ایسٹی ایمل اٹری بیوٹ اٹری بیوٹ رکھنے کے بعد میں اس کو سیو کرتا ہوں اور اپنے براؤزر پر جا کے اس کو چیک کرتا ہوں تو اس کو براؤزر پر چیک کرنے کے لیے میں ایف فائیف پریس کرتا ہوں اور ایف فائیف جیسی میں نے پریس کیا تو آپ دیکھیں میرا ڈاکومنٹ کا ٹائٹل انٹروڈکشن ٹو ایسٹی ایمل اٹری بیوٹ آ گیا ہے اب اٹری بیوٹ یوز کرنے کے لیے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا آپ ایک انکر ٹیک کو یوز کریں گے انکر ٹیک اور انکر ٹیک کو کلوس کریں گے اور اس کے اندر ایک انٹری بیوٹ یوز کریں گے اور یہاں پر آپ اس کو ڈی ٹی پی ایس ڈی ٹی پی ایس کولن سلاش ڈی ٹی پی ایس اور یہاں پر میں اس کو لکھ دیتا ہوں گوگل ویب سائٹ جیسی میں نے اس کو گوگل ویب سائٹ لکھا اور اس کو سیف کیا سیف کرنے کا انہوں نے اپنے ڈاکمار میں جاتا ہوں اور اس کو ری فیش کرتا ہوں تو یہاں پر گوگل سیف کیا سیکھتا ہوں جیسی میں اس پر کل کروں گا تو یہ مجھے گوگل کے پیچ پر ڈیڑک کروان دیں گا یہ ہم لوگوں نے لاس لیکشر میں دیکھا تھا تو یہاں پر ہمارا مقصد ہے اٹریبیوٹ کو سمجھنا اٹریبیوٹ بیسیکلی اڈیشن الانفرمیشن اٹریبیوٹ بیسیکلی اڈیشن الانفرمیشن اوٹ ایلیمنٹس اٹریبیوٹس پروائیڈ اٹریبیوٹس اس کی سیمپل ڈیفنیشن اس طریقے سے ہے ان HTML element can have attributes اور attribute provide additional information about elements اور attributes are always specified in the start tag یعنی کہ یہ tag start میں use ہوتے ہیں تو attributes are always used are always specified in the start tag اور اٹریبوٹس یوزیلی کم ان نیم یا ویلیو پیرس لائک نیم اسی کل ٹو ویلیو جیسے کہ میں نے ابھی یہاں پر نیم لکھا اور اس کے بعد اس کی ویلیو بتائی اس کے علاوہ بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں اس کو اچھا تو اب ہم اٹریبوٹ کے بعد لینگویج اٹریبوٹ کو سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے تو ہمیں لینگویج اٹریبوٹ کا پتہ ہونا چاہیے کیوں ہم لوگ یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سی لینگجیز ہیں جن کو ان کے شارٹ کٹ کی ورڈ سے ہم لوگ یوز استعمال کرتے ہیں تو ان کے جیسے شارٹ کی ورڈ ہوتے ہیں جیسے انگلیش انگلیش کو ہم لوگ این فرنچ کو ایفر اور پھر اس طرح بہت سی لینگجیز ہیں جن کو ہم لوگ اس طرح ان کے شارٹ نیم سے ہم لوگ اپنے ویب پیج کے اندر یوز کر سکتے ہیں اور یہ یوز کرتے ہیں یوز اس لیے کرتے تھا کہ ہم لوگ اپنے ڈاکومنٹ کو پتا سکیں کہ ہم اس کے اندر کون سے لینگویج یوز کر رہے ہیں. یو ایس کی ایک لینگویج ہے اس کا بھی ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں تو دہ لینگویج اٹریبوٹ یوز ٹو ڈیکلیر دہ لینگویج آف آف دہ ایسٹی ایمل ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کے اندر لینگویج کو ڈکلیئر کرنے کے لئے ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کا سنٹیکس کیا ساتھ ہوتا ہے سنٹیکس میں ہم لوگ یوز کرتے ہیں ڈاکومنٹ کے ساتھ آگے لینگویج اٹریبوٹ اگر آپ یہاں پہ کوئی اور لینگویج رکھیں گے جیسے فرنچ رکھنا چاہتے ہیں تو اپ فر یوز کریں گے اگر آپ یو ایس رکھیں گے تو یو ایس یوز کریں گے یہ کس لیے یوز کرتے ہیں تیس کرنے میں بھی ایزی ہو یعنی کہ اگر آپ کی ویبیسیٹ کسی دوسری کنٹری میں اوپن ہوتی ہے تو جب اوپن ہوگی تو آپ نے جو لینگویج اٹریبوٹ یوز کریں گے وہ اس کے مطابق وہاں پر لوڈ ہوگی اور دوسرا مین چیز اس میں اگر تو ان کی لینگویج چینج ہوگی اگر تو ان کی لینگویج چینج ہوگی تو کیا ہوگا تو وہاں پر فوراں سے گوگل براؤزر ٹرانسلیٹ کا آپشن دے گا کہ آپ اس کو اس لینگویج میں کنورٹ کر لیں فوراں سے اس کے اوپر جیسے آپ نے ایک سر گوگل براؤزر کے اوپر دیکھا ہوگا کہ جیسے اس کے اوپر لینگویج جب ہم کسی چینیز کی کھولتے ہیں یا کسی فرنچ ویبشیٹ کو کھولتے ہیں تو فوراں سے ہمیں ٹرانسلیٹ کا آپشن دیتا ہے تو ہم لوگ اس کو ٹرانسلیٹ پر لے جاتے ہیں اور وہ ہمیں انگلیش میں کنورٹ کر کے دے دیتا ہے دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہے کہ ہم لوگ اس کو ایسیو کے پارٹ آف ویو سے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے میں آپ کو لینگویج اٹریبیورٹ تکھاتا ہوں یہ اس کو یوز کا ہاں پر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اپنا ویو سوڈیو کوڈ کو اپن کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو لاس لیکچرز بے بتایا تھا ایکس کلیمینیشن مارک کا ہم لوگ کیورڈ کرتے ہیں تو جیسے ہی میں نے یہ پریس کیا تو میرے پاس لینگویج اٹریبیورٹ سب سے پہلے تو ڈاکٹائب ایسٹی ایمال آ گیا اس کے بعد لینگویج اٹریبیورٹ آ گیا انگلیش چونکہ ہماری لینگویج میں نے اپنا جو ویو سوڈیو کوڈ ہے وہ لینگویج کے اکارڈنگ سیٹ کیا ہوا ہے انگلیش اور لینگویج کے اکارڈنگ سیٹ کیا ہوا ہے اگر میں اپنے ویو سوڈیو کوڈ کو کسی ڈیفرنڈ نینگویج کے اگینسٹ سیٹ کر دوں گا تو وہ اس کی آیا ہے اسی کا کوڈ نکال کر اسی کی مطابق دے گا مجھے تو سب سے پہلے ڈاکٹائب ایسٹی ایمال آ رہا ہے اس کے بعد ایسٹی ایمال اور ایسٹی ایمال کے اندر لینگویج اٹریبیورٹ یوز کیا ہوا ہے آپ کی یہاں پر اگر لینگویج اٹریبیورٹ کو یوز نہیں کرتے لیٹس پوس آپ کی کہتے ہیں جی میں اگر لینگویج اٹریبورٹ یوز نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں آپ کا بروزر اتنی کمپیٹیبلٹی کا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو ریڈ کر لے اس ڈاکومنٹ کو ریڈ کر لے تو سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ایک ٹیگ یوز کرتا ہوں اچھ ون کا اور اس کو کلوز بھی کرتا ہوں اچھ ون کے اندر اور یہاں پہ لکھتا ہوں دس ایس ویب کلاس دس ایس ویب کلاس جیسی میں نے یوز کیا اور سیو کیا اور اپنے ڈاکومنٹ کو ایف فائیو کے مدد سے دن کیا تو آپ دیکھئے گا کہ میرا ڈاکومنٹ اس کو ریڈ کر لے اور اگر میں لینگویج اٹریبورٹ کو یوز نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے میں نے ریموف کیا ریموف کرنے کے بعد سیو کیا اور سیو کرنے کے بعد میں اپنے ڈاکومنٹ پر جا کے اس کو ریفرش کرتا ہوں تو تب بھی اس کا ریزلٹ وہ ہی رہے گا جو میں نے لینگویج اٹریبورٹ کو یوز کرتے ہوئے کیا ہے تو آپ انڈرسٹرین کر گئے ہوں گے اس کے بعد اگر میں یہاں پر ایف فائر کو یوز کرتا ہوں تو چونکہ ہماری فرنچ لینگویج نہیں ہے میں نے تو اپنے بروزر کو اے اینجی کے اوپر سیٹ کیا ہوا ہے انگلیس کی لینگویج کے اوپر سیٹ کیا ہوا ہے تو میں اس کو اگر ریفرش بھی کروں گا تو وہ مجھے آپشن نہیں دے گا کیونکہ میں نے فرنچ لینگویج نہیں کی میں نے انگلیس لینگویج کی ہے تو اس کے لئے مجھے فرنچ لینگویج کا بھی استعمال کرنا پڑے تو اب میں آپ کو اپنی اس جو میں نے ورڈ کو یوز کیا ہے تیسیز ویب کلاس کو اس کو فرنچ لینگویج میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو میں اپنے گوگل پیج پر لے گے جاتا ہوں تو آپ جیسے جا کے آپ جاتے ہیں اوہو یہ پیج تبارہ اوپن کرنا چاہیے تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس ٹیکسٹ کو جو کہ میں نے ہیڈنگ ون کے اندر یوز کیا ہے تیسیز ویب کلاس میں چاہتا ہوں کہ اس کو فرنچ لینگویج کے اندر استعمال کریں تو چونکہ مجھے تو فرنچ نہیں آتی تو اس کے لئے ہم لوگ گوگل ٹرانسلیٹ کا سہارا لیں گے میں اس کو کوپی کرتا ہوں اور گوگل ٹرانسلیٹ کو اوپن کر لیتا ہوں ٹرانسلیٹ انگلیش ٹو فرنچ انگلیش ٹو فرنچ تو جیسی میں نے دیسیز ویب کلاس کو یہاں پر لکھا تو اس نے مجھے فرنچ میں کنورٹ کر کے دی دیا اب اگر میں اس ٹیکس کو اپنے ہیڈنگ ون کے اندر یوز کرتا ہوں اور کوچھ بھی اوپر نہیں رکھتا لینگویج اٹریپوٹ نہیں رکھتا اور اس کو سیو کرتا تو سیو کرنے کے بعد اس کو میں اپنے ڈاکومنٹ کو ری فیش کرتا ہوں تو ری فیش کرنے پر میرا بروزر اس کو پت سے انڈسٹینڈ کر کے اگر میں اس کی جگہ پر انگلیش رہنے دوں اور فرنچ رہنے دوں تو بھی یہ انڈسٹینڈ کر جائے گا اور دیکھیں اب چونکہ میرا بروزر انگلیش کے اوپر انسٹال ہوا ہوگا ہے تو جیسی میں نے جو لینگویج یوز کی فرنچ میرا بروزر اتنی کیمپیبلیٹی کا ہے کہ اس نے فورن سے ریڈ کر لیا اور مجھے بتایا کہ آپ اس کو فرنچ سے انگلیش میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں اگر انگلیش کے اوپر تلک کروں گا تو یہ مجھے انگلیش پر کنورٹ کر کے دے دے گا تو آئے ہوگ آپ اس کو اب اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کر گئے ٹھیک ہوگے اس کے بعد چلتے ہیں سائز ایٹریبوت جو کہ ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے سائز زہر سے بات ہے ہمیں کونٹنٹ کے اندر بہت سے جگہوں پر سائز کی ضرورت پڑتی ہے چاہے وہ ٹیکسٹ ہے چاہے وہ ٹیکسٹ فارم میں ہے چاہے وہ انفرٹ فارم میں ہے چاہے وہ پکچر کی فارم ہے تو سائز ایٹریبوت ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو آئیے چلتے ہیں سائز ایٹریبوت کو یوز کرتے ہیں تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ فارم میں جب ہم لوگوں نے سائز انکریز کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کیا کرتے ہیں پی ٹیک اندر یہاں پہ یہ لائے لکھی ہو انڈی پینٹسٹی تو پی ٹیک اندر سٹائل کے اندر جا کے میں یہاں پہ فارم فون 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 سائز ٹھیک ہوگیا ہے فون سائز میں کون سا رکھنا چاہتا ہوں ہماری اپنی مرضی ہے چاہے لارج رکھ لیں چاہے لارجر رکھ لیں میٹیم رکھ لیں سمال رکھ لیں ادر ویس فون سائز ہوت سے بھی رکھا جا سکتا ہے جیسے تھلٹی فور پکسل ٹیک ہے تھلٹی فور پکسل کی سور میں بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس کو میں ریفرش کروں گا اپنے ڈاکومنٹ کو تو آپ دیکھیں میرا سائز فون کا جو سائز وہ انکریز ہو گیا انڈیپینڈنس کا آئی مسار ہے یہاں پہ انڈیپینڈنس کا آئی ڈال دیتے ہیں تو جیسے کہ میرے اپنے ڈاکومنٹ کے در دیکھیں انڈیپینڈنس در اپنا سائز اپنے مطابق کر لیں جیسے آپ کی ریکارمٹ اب یہاں پہ سائز اٹریبیوٹ انپوٹ ٹیکس کی فارم میں بھی ہوتا ہے یعنی کہ اب یہ انپوٹ کیا ہوتا ہے انپوٹ بیسیکلی یوزر سے جو ریکارمنٹ لی جاتی ہے اس کو ہم لکے بولتے ہیں انپوٹ ٹیکسٹ یا انپوٹ ٹائپ ہوتی ہے انپوٹ ٹائپ ہوتی ہے لیکن ہم اس میں کیا کرتے ہیں جو ہمارا ڈیٹا ہوتا وہ ٹیکس کی فارم لاتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پر ایک انپوٹ ٹائپ لیتا ہوں اور اس انپوٹ کے اندر میں کیا کرتا ہوں ٹائپ بتا دیتا ہوں ٹیکسٹ ٹائپ ٹیکسٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے آگے اس کا سائز بتا دیتا ہوں سائز اس کا ہوگا فورٹی پکسل اس کو سیپ کرتے ہیں اور اپنے ڈاکومنٹ کو ریفرش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ایک باکس آگے جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں ٹیکس باکس تو اس کے اندر میں اب می نیم زہیم احمد تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لوگ انپوٹ ٹیکسٹ کے اندر اپنا ڈیٹا ابھی تو ہم لوگ یہاں پر ڈیٹا لکھ رہے ہیں اور بعد میں جب ہم لوگ بیکنٹ کی طرف کام کریں گے تو ہمارے اس کو سممیٹ کرنے پر یہ ہمارا ڈیٹا بیکنٹ میں سیم بھی ہوگا تو ابھی تک کے لیے چونکہ ہم لوگ انپوٹ سائز کو سمجھ رہے ہیں تو ہم انپوٹ سائز چونکہ ابھی تک ہم لوگ انپوٹ سائز کو سمجھ رہے ہیں تو ہمیں انپوٹ سائز کو ہی انپوٹ سائز کو دیکھنا ہے اور چونکہ ہم لوگ نے ٹیکس میں بھی دیکھ لی ہے انپوٹ ٹائب میں بھی دیکھ لی ہے اب ہم لوگ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے مزید آگے کی طرف سپیسیفائی دا ویٹ آپ اپنے مرضے سے ویٹھ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ہائٹ ویٹھ بھی سیٹ کر سکتے ہیں جیسی آپ چاہیں اس کے پاس ہم لوگ چلتے ہیں سائز اٹریبیٹ کے پاس چلتے ہیں بول ٹیکس کے سفر تو بول ٹیکسٹ کرنے کے بھی دو طریقے ہیں چاہے تو ہم لوگ بی ٹیک یوز کر لیں چاہے ہم سٹرانگ ٹیک یوز کر لیں بول ٹیکسٹ میں تھوڑا سا فرق ہے سٹرانگ ٹیکسٹ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے ایک کی پروپٹیز میں بھی فرق ہے تو سب سے پہلے بولٹ کی دیکھ لیتے ہیں بولٹ کو امپلیمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اپنے داکومنٹ کے اندر تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ایک پیراغراف لے لیتا ہوں پیراغراف ٹیک لیتا ہوں میں نے اپنے لئے یہاں پر ایک پیراگرف ٹیگ لیتا ہوں یہ اور میں کچھ اس میں چینجنگز کروں گا اس دفعہ کچھ زیادہ تو یہ میں نے ایک پیراگرف ٹیگ لیا اور یہ پیراگرف ٹیگ کلوز کیا اور اس کے اندر میں نے یہ ڈال دیا اس میں کچھ بی آر کر کے لائنیں ڈالتے ہیں تھا کہ یہ بی آر لائن درہا بریک کرتے تھوڑی سی اور یہاں پر میں اس کو انٹرپیڈس کر کے نیچے لے جاتا ہوں تو یہ میرا دو لائنوں میں آگیا اور اسی طرح وہاں پر سکرین کے پر بھی آرہا ہوگا جب میں اس کو ڈسپلی کروں گا سکرین کے پر بورا ہے گا وہاں پر بریکش ہو نہیں کرے گا تو میں نے بھی آپ کو جیسے بتایا جو میں نے سپیسز یہاں پر انکریز کرنے جیسے میں ابھی یہاں پر ابھی بیچے میں گزار گیا سپیسز انکریز کروں گا اور جب اس کو ریفیج کروں گا تو وہ سپیسز ایک ہی کاؤنٹ کر رہے گا کلیئر کے بعد کیوں کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں ایک اور ٹیگ یوز کریں گے جسے یہ سپیسز وہاں پر بھی شروعوں کی دسپلی آن کی تو ابھی جو کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بولٹ ایکس کو تو میں کہہ کرتا ہوں ابزرٹ سے یہاں سے بولٹ ایکس بی کا ٹیگ یوز کرتا ہوں اور فورٹین اگرز تک اس کو میں بولٹ کر دیتا ہوں اسی طرح ایک سٹرانگ کا ٹیگ ہے وہ یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پہ ایک سٹرانگ کا ٹیگ یوز کرتا ہوں اور اس کو تو دونوں ٹیکس میں اب دیکھتے ہیں کیا فرق آتا ہے سٹرانگ سیو کیا اس کے بعد ریفرش کرتے ہیں تو دیکھیں جی دونوں میں اترہ حاصل فرق نہیں ہے لیکن آپ کی اپنی ضرورت ہے کہ آپ کہاں پہ چاہیں بولٹ ایکس یوز کر لیں کہیں پہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے سٹرانگ ٹیکسیольس کرنا ہے تو سٹرانگ یوز کر لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم لوگ بسیقلی اس بولٹ ٹیکس اور سٹرانگ ٹیکس کا مقصد کیا ہوتا ہے اینڈی کےٹس یعنی کہ ایپورٹنٹ پوائنٹس کو اینڈی کےٹس کرنا ہوتا ہے آپ لوگ اکثر ای میلز اگرہ کریں گے آگے چلکے تو اس کے اندر ہم لوگ کچھ ایسی پوائنٹس ہوتے جن کو ہم لوگ بعد ذات بورد کر دیتے ہیں یا سٹرانگ کر دیتے ہیں تو ان کو اس میں یوز کرتے ہیں۔ Atelic text بھاسی مثلتی italy ترچھے کو بولتے ہیں یعنے کہ ترچھہ کرنے کے لیے فانٹ کو تھوڑا سا سٹائلنگ میں ڈالنے کے لیے جو کاملے کے اٹلیک فانٹ میں کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کاملے کے اٹلیک آئے کا ٹیگ کیا کرتے ہیں اور اسی طرح ایک اٹلیک کیا ٹیگی اٹلیک بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں امفی سائز ٹیکسٹ بولتی ہیں جو کن ہم لوگ اٹلیک کے لئے استعمال کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اٹلیک ٹیک کو یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ میرے پاس انڈی پینڈ اے والد ہے میں یہاں پہ بھی اٹلیک ٹیک یوز کرتا ہوں اور اس کو اٹلیک ٹیک کو یہاں تک الجز کر لیتا ہوں آئی اور اس کے بعد اندر رہتے ہوئے انڈ واز یہاں پہ میں اس کوilonتے ہو اس کو یوز کر لیتا ہوں ی ایم ٹائک کو ٹھیک ہے اور ای ایم ٹائک کو یہاں تک کلوز کر دیتا ہوں اور اس کو سیو کرتا ہوں اور اپنے ڈاکومینٹ کو ریفرش کرتا ہوں اور ڈاکومینٹ کو ریفرش کرنے کے بعد دیکھیں میں نے جہاں جہاں پہ تیلیک ہے اس کیا انڈیپنڈنس فارم آب دہ ی نیٹیڈگٹنگٹم یہ بھی تیلیک میں ہو گیا انڈ واز اٹی کلیر انڈ وازہ دکلیر اڈی مانون ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ہے تو آئیے چلتے ہیں اب ہم لوگ italic tag اور emp tag کو use کرتے ہیں تو سب سے پہلے italic tag i کو use کرتے ہیں میں اپنے independence کے اندر i tag اور یہاں تک اس کو i tag کو following following سے following سے پہلے تک اس کو i کر دیتا ہوں save کرتا ہوں save کرنے کے بعد اپنے document میں جاتا ہوں refresh کرتا ہوں تو دیکھیں میرا font italic font میں آ گیا ٹھیک ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں emp tag کو use کروں تو اسی طرح میں paragraph tag کو copy کرتا چونکہ وہاں بہت زیادہ میں نے styling کر لیا ہے اس کے بعد میں کوشک کرتا ہوں اس کو نیچے جا گئی ہو کرتا تو i tag کو em tag بنا دیتے ہیں اور اس کو بھی i tag کو em میں convert کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے چیک کریں وہ بھی اتنا ہی independence اور نیچے والا بھی سی ہیں کوئی font میں فرق نہیں ہے آپ چاہے تو em tag یوز کریں تو چاہے i tag یوز کریں ٹھیک ہے یہ بھی indicates emphasize یعنی کہ آپ چاہے تو italic یوز کریں یا em tag کو یوز کریں اس کے بعد نیکھ چلتے ہیں ہم لوگ strong text یہ ہم لوگ یوز کر چکے ہیں text کو strong کرنے کے لیے میں آپ کو پہلے کروا دیئے strong tag یوز کرتے ہیں already bold اور strong tag کے ساتھ ہم لوگ اس کو یوز کریں گے اس کے بعد underline underline کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے یوز کریں گے تو میں یہ کرتا ہوں کہ میں from the united kingdom کے اندر یوز کرتا ہوں اور اس کو was تک یوز کریں گے تھے ٹھیک ہے اس کو save گنے بعد اپنی سکین کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھے from the united kingdom تک میرا جو font ہے وہ underline ہو گیا ہے آپ اپنی مرضے سے جتنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے بعد آگے آجاتا ہے strike throw strike throw تیسٹ کیا ہوتا ہے اور ڈل strike throw یا ڈل اب لیٹس پوز ہمارے پاس ایک پرائز آ رہی ہے یہاں پر یونیٹڈ کنگڈم کے اندر میں نے ایک پرائز ڈالیا ہے RS 2000 34 6 یعنی کہ 20 ہزار 346 میں چاہتا ہوں اس کے اندر میں strike text یوز کروں اور پھر اس کے وہ strike text کو close کروں اور اس کو save کروں تو save کرنے پر مجھے یہ کیا دیتا ہے دیکھیں جی جیسے میں نے strike text یوز کیا تو اس نے کیا کیا میرا جو پرائز لکھی تھی اس کے اوپر لائن لگا دی اور ڈل ٹیک کا بھی مقصد یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں چاہوں تو اس کے باہر بھی ایک امورڈ لکھ سکتا ہوں یعنی کہ RS RS 20,000 یعنی کہ 25 یعنی کہ اس کو لسک کر دیتے ہیں 15,000 3340 اور اس کو سیو کر لیتے ہیں سیو کرنے کے بعد ریفرش آپ اپنی سکنین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو پرائز ہے وہ اکثر جنگوں پر پیسی ہوتا ہے اکثر آپ نے ایک کامرس کی سائٹ سے کیوں گے پرائز کٹی ہوتی ہیں اور ساتھ میں پرائز لکھی ہوتی ہے یعنی کہ یہ اس کی ہائیس پرائز تھی اور یہ اس کی لویس پرائز ہے جس کے اوپر پروڈکٹ اویلیبل ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارے سٹرائک اور ڈل ٹیگ کا مقصد اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں مونو سپیس ٹھونٹ مونو سپیس ٹھونٹ ہوتے ہیں یا مونو سپیس ٹھونٹ بسیکلی کس کو بولتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ پری کا ٹیگ یا کوڑ کا ٹیگ یا بسیکلی میں نے آپ کو ڈیورنگ لیکچر میں نے ایک جگہ پر سپیس چھوڑی تھی یہ تو اس جگہ پر جو سپیس چھوڑی تھی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سکرین کے اوپر بھی واضح نظر آیا ایسی ہی تو میں یہ چاہتا ہوں یہاں پہ میں لکھ رہتا ہوں آئی ڈکلیئر ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو شروع کر دیتا ہوں پری اور یہاں پہ اس کو میں کر دیتا ہوں پری کو کلوز ٹھیک ہے اور میں اب اپنی سکرین پہ جا کر دیکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری سپیسی تھی وہ آئی کے بعد ویسی کی ویسی ہی آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مونو سپیس جو فارٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہمیں کس جگہ پر سپیس دینی پاڑ جاتی ہے کانٹنٹ کے اندر ہی ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر ہوں تو ہم لوگ کیا یوز کرتے ہیں پری کا ٹیک یوز کر سکتے ہیں یا کوڈ کا ٹیک استعمال کر سکتے ہیں کوڈ کے ٹیک ہی آپ پیکٹس کریں گے اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں سپر سکرپ اور سبسکرپ سپر سکرپ بیسی کے لیے کسی بھی آپ لوگوں نے میتھ میں پڑھے ہوں گے فارمولاز ایکس کی ٹو جمع وائی کی ٹو تو جب ہمیں اس طرح کی کچھ ویلیوز آتی ہیں کونٹنٹ کے اندر لکھنے کے لیے تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں لیٹس پوز یہاں پر میں ایک ویلیو لکھنے جا رہا ہوں پی ٹیک اندر یا سپین ٹیک اندر آپ سپین ٹیک بھی یوز کر سکتے ہیں پی ٹیک اندر میں لکھتا ہوں ایکس جمع وائی مجھے اب ایکس کی پاور دینی ہے ٹو اور بائی کی پاور دینی ہے ٹو ہم لوگ سکتے ہیں سپاہ شباہ اس کے اندر لکھ کر دوں گا اور یہاں پہ سپاہی ہم لوگ متلب میں شباہ ہم لوگوں کو کو کلوز کر کے سلائش سوپر اور وائی کی سو دے دوں گا اس کو سیو کروں گا سیو کرنے کا ریفریش کروں گا تو آپ دیکھیں گا ایکس کی پاور ٹو جمع وائی کی پاور ٹو آ گیا اسی طرح بیس ٹیکس اگر دینا مطلب یہ تو تھا ہمارا سوپر اس کے بعد آگے چل دیں سبسکرپ سبسکرپ کس طرح یوز کرتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اسی کو میں کاپی کرتا ہوں اور اسی کو میں نیچے لے جاتا ہوں اور نیچے جا کے یہاں جہاں پہ سوپر ہے وہاں وہاں پہ سب کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سبسکرپ یوز کیا اور اپنے ڈاکومنٹ کو ریفریش کرتا ہوں تو جا کے چیک کرتا ہوں ایکس کی بیس ٹو اور بائی کی بیس ٹو آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبسکرپ اور سبسکرپ کا ٹیکس بھی ہم لوگ ان کے اندر استعمال کر سکتے ہیں ہم ماتھیمٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبسکرپ اور سبسکرپ کا ٹیک بھی یوز کیا جا سکتا ہے ڈاکومنٹ کے اندر اس کے بعد نیکس چلتے ہیں ہم لوگ انزٹی ٹیکس کی طرف انزٹی ٹیکس کیا ہوتی ہیں انچرٹ ٹیکسٹ بیسیکلی ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہاں پر آئی این ایس اور یہاں پہ ڈیکلیر ایک سے پہلے آئی این ایس اس کو سیو کرتے ہیں اور سیو کرنے کے بعد اپنے ڈاکومنٹ کو ریفرش کرتے ہیں تو دیکھیں آئی این ایس ٹیک انچرٹ ٹیکس بیسیکلی اس نے انڈرلائن یعنی اس ٹیکس کے نیچے انڈرلائن ڈال دیا تو انچرٹ ٹیکس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اس کو بھی ہائلائٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کوئی بھی چیز انچرٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ آپ یہاں پہ کوئی انچرٹ کرنا چاہتے ہیں لیٹس پوز اب انچرٹ ٹیکس مجھے یوز کرنا ہے یہاں بھر سیو کرتا ہوں مفریش کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انچرٹ ٹیکس کو بھی ہم لوگ انڈرلائن کے لئے کسی ٹیکس کے نیچے انڈرلائن کرنے کے لئے ہم لوگ انچرٹ ٹیکس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے چلتے ہیں ڈلیڈی ٹیکس ڈلیڈی ٹیکس بیسیکلی ہم لوگ پہلے بھی جوز کر چکے ہیں ڈل کا ٹیکس استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے کروایا ہے ڈل ٹیکس بھی اگر نہیں کیا تو ہم لوگ اس کو یہاں پہ کر لیتے ہیں مانویلی سے یہاں پہ میں یوز کرتا ہوں ڈل ٹیکس اور اس کو ڈل ٹیکس سے پہلے پہلے اس کو ڈل ٹیکس کو ڈل ٹیکس کر دیتا ہوں ڈل ٹیکس کے لئے بھی ڈلائنس لگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم لوگوں نے اوپر کیا ہے پرائس کے ساتھ تو اب چلتے ہیں ہم لوگ ڈلٹی ٹیکس کے بعد ڈلارڈر ٹیکس ٹیکس کو بڑا کرنا ہو تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈل ٹیکس کے لئے tem اس کو نیچے کیا اس میں مزید پیراگرف ٹیک اور پیراگرف ٹیک کو کلوز کرتے ہیں اور کلوز کرنے کے بعد یہاں پہ میں ڈالتا ہوں کپی کپی کرنے کے بعد اس کو پیس کرتے ہیں پیس کرنے کے بعد یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں پری آرکہ ٹیک کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹ سے لیا ہے تو وہ یہاں پہ بی آرکہ ٹیکیوز کرتے ہیں اور اس کو سیف کرنے کے بعد ریفرش کرتے ہیں تو سیم از اٹس وہاں پہ آگیا جو ہم لوگ نے اینچے یوز کی تھے ٹیک وہ اس کے پر اپلیمنٹ نہیں ہوئے تو ہمیں یوز کرنے جا رہا تھا بگ ٹیک اب چلتے ہیں ہم لوگ سکرین پر اور اس کو بگ ٹیک یوز کرتے ہیں ابزورپ کے تو جیسی میں نے بگ ٹیک کو یوز کے اوبزورپ اینولی کے اندر تو اس میں میرے ٹیکس کو تھوڑا سا بڑھا کرتی ہے پہلے گی نسبتے بگ ٹیک ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد اگر یوز کریں گے سمالر ٹیکس کو سمالر ٹیکس بھی ایسی کام کرتے ہیں آپ اس میں نیشنل ہولیڈے کو سمالر ٹیک دے دیں سمال اور یہاں پہ ہم لوگ سمالر ٹیک کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد اس کو ریفرش کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کا نیشنل ہولیڈے میرا سمالر ٹیکس بھی ہو گیا اس کے بعد گروپنگ کانٹنٹ ڈیو اور سپین گروپنگ کے لئے ہم لوگ ڈیو کا کانٹنٹ اور سپین کا کانٹنٹ ہم لوگ اسے لاس لیکچر میں بہت ڈیٹیل سے کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ دیو جو ہے ہمارا بلوک لیول ایلیمنٹ ہے اور سپین ہمارا ان لائن لیول ہوتا ہے یعنی کہ جہاں پر ہمیں بلوک کی جلد پڑتی ہے وہاں پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بلوک کو یوز کرتے ہیں اور جہاں پر ہمیں جسٹ کچھ فارمیٹنگ کرنی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم سپین کا ٹیک یوز کرتے ہیں دونوں ملتے جلدتے ہیں دونوں کو ہم لوگ بہت زیادہ ان کا استعمال ہوگا ہمارے ایسٹیمل کونٹنٹ کے اندر ہیا ایسٹیمل پیجز کے اندر اس کے بعد چینج بیکگرونڈ کلر بیکگرونڈ کلر چینج کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو آلیڈ ہی بتایا کسی بھی جگہ پر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں لیٹس پوز مجھے اس کا بیکگرونڈ کلر چینج کرنا ہے تو پی ٹیک اندر جا کے میں کیا کروں گا سٹائل ایٹریبیٹ یوز کروں گا اور بیکگرونڈ کلر اور یہاں پر میں اس کو بیکگرونڈ کلر دے دیتا ہوں بلیو اور اس کو سیو کرنے کے بعد آپ نے داکومنٹ کو ریفرش کرتا ہوں اور ریفرش کرنے پر میرے بیکگرونڈ کا کلر بلیو ہو گیا ایسی طرح آپ ٹیک سا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور دوسرا سب سے بڑی بات اب تک جو ہم لوگ نے سٹائلنگ کیا وہ ساری ان لائن سٹائلنگ کی ہے ان لائن سٹائلنگ کی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیئے ہماری کونسی سٹائلنگ ہے ان لائن سٹائلنگ ہے بیشکلی تین طرح سے سٹائلنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ان لائن ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل ہماری دو یہاں پر جو مین چیز ہے وہ سمائنا یہ ہے کہ سٹائلنگ ہمارے کسٹرنگ کی دو طرح کی سٹائلنگ ایک ہوتی ہے ان لائن اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنال آگے چل کے ہم لوگ ان دونوں سٹائلنگ کو دیکھیں گے تو یہاں تک جو بھی ہم لوگوں نے سٹائلنگ کیا وہ ان لائن سٹائلنگ کیا اس کے بعد نیکسٹ آگے چلتے ہیں چینج فونٹ کلر تو فونٹ کلر چینج کرنے کے لیے اس کا بھی طریقہ کر یہ ہی ہے کہ لیٹس پوز مجھے اس پیرا گراف کا فونٹ کلر چینج کرنا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پر کلر دے دوں گا کلر کونسا مجھے دینا ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے یہ والا دیتے ہیں ایسا آر جی بی کلر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا میں اس کو سیو کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد ریفرش کرتا ہوں ریفرش کرنے پر اچھا اب مجھے دینا ہے کلر ٹیکس کو کلر دینا ہے تو کلر دینے کے لیے کلر کلر کے اندر میں اس کو دیتا ہوں ریڈ ریڈ ٹھیک ہے جیسے میں اس کو ریڈ کلر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ریفرش کرتا ہوں تو آپ دیکھیں میرا ٹیکس کا جو کلر ہے وہ ریڈ ہو گیا ہے اور جو اس کا بیگرونڈ کلر ہے وہ کیا ہو گیا ہے بلیو اس کے بعد نیکس آگے چلتے ہیں یہ بھی ہماری ان لائن سٹائلنگ گیا ہے اس کے بعد ہماری چینج فونٹ کلر اب آپ لوگ یہاں پر اس بات سے کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ ان چیزوں کا میں پتہ کیسے چلے گا تو آئیے فونٹ کلر کو چینج کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں ساری کہاں سے ملے گی یہ ساری کے ساری چیزیں آن لائن آویلیبل بھی ہیں اس کے علاوہ آپ کے مائکروسک ورڈ کے جو ڈاکومنٹ وہاں پر بھی بڑھئی ہے تو فونٹ کا سٹائل جو آپ وہ دیکھتے ہیں میں چاہتا ہوں اس فونٹ اس کا سٹائل چینج ہو جائے تو میں یہاں پر فونٹ سٹائل لکھوں گا فونٹ ڈیش سٹائل 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 میں جا کے اٹیلک اور اٹیلک کر دوں گا تو یہ میرا فونٹ کا جو سٹائل ہے وہ اٹیلک ہو گیا اگر میں اس کو رومن کر دوں تو تو بھی ہو جائے گا رومن کے علاوہ لیٹس پوز مجھے نہیں پتا جاگا کہ میرا فونٹ کون کون سے ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں اپنے ورڈ ڈاکومنٹ میں جاتا ہوں مائکروسک ورڈ کے ڈاکومنٹ میں جاتا ہوں یہاں پر مجھے سارے فونٹس جیے گئے ہیں ان میں سے جو سا فونٹ میں چوز کروں گا جیسے ٹائمز نیو رومن آ رہا ہے ٹائمز نیو رومن کو میں کپی کر لیتا ہوں یہاں سے کپی کر لیے کپی کرنے کے بعد میں ٹائمز نیو رومن یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو سیو کرتا ہوں اور اپنے ڈاکومنٹ کو ریفرش کرتا ہوں تو یہ میرا ٹائمز نیو رومن میں کنوارٹ ہو گیا ہے اس کی صحیح تک حساب کو ایسے نہیں یہ بریلین والا ٹیکس یوز کرتے ہیں اس کو میں کپی کرتا ہوں اور اس کو پیسٹ کرتا ہوں یہاں پر ٹائمز نیو رومن کی جواب پر پیسٹ اور اس کو سیو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اس کا فونٹ کلر بلیو ہے اس کو ہتم کر لیتے ہیں اور سیو کرتے ہیں تو یہ میرا فونٹ کلر ٹیلی اور ٹیلی کے پاس اس کو ریفرش کرتے ہیں تو یہ میرا فونٹ کلر فونٹ سٹائل تو یہ میرا فونٹ سٹائل چینج ہو گیا اب اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں آگے فونٹ سائز کی طرف تو فونٹ سائز انکریز کرنے کے لیے میں یہاں پر کیا کرتا ہوں یہاں پر میں سائز کو یوز کرتا ہوں فونٹ فونٹ سائز سائز میں میں اس کو دی دیتا ہوں تھلٹی پکسل ٹھیک ہے اس کو تھلٹی پکسل سیو کرتا ہوں اور سیو کرنے کے بعد میں اس کو ریفرش کرتا ہوں تو دیکھیں میرا فونٹ کا سٹائل فونٹ کا جو سائز اب وہی اکریز ہو گیا اس کے بعد نیکس چلتے ہیں مطلب آپ سمجھ جاؤں گے اگر آپ کو مائکو سمجھ کرنا آتا ہے تو میں اس کو جسٹیفائی کروں گا تو دیکھیں میرا کانٹنٹ جو اس نے پورا جسٹیفائی کر دی ہے ٹھیک ہے جو سپیس اوپر بنتی تھی اس کو جو برابر اس کو بھی سمجھ دیوائیڈ کر دی ہے مطلب سپیس کو برابر دیوائیڈ کر دی اس نے سب کے اندر اگر میں اس کو جسٹیفائی کی جگہ پر رائٹ یوز کر لوں تو وہ ہمیں کے لیے نظر آ جائے گا رائٹ سیف کرتے ہیں سیف کرنے کے بعد اس کو ریفرش کرتے ہیں تو میرا فانٹ رائٹ سائٹ پر چلا جائے گا سارا اور یہ ہاتھ ہے لیفٹ سائٹ پر اس نے چھوڑ دی ہے ساری سپیس اور اس کے بعد چلتے ہیں ہم لوگ اپنی کنکلیزن کی طرف تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس لیکچر کے اندر کافی چیزیں انڈرسٹینڈ کی ہوں گی جیسے ایسٹریمل ایٹریبوٹس ٹیکس فارمیٹنگ ایپورٹس آف انڈرسٹینڈنگ دیز ایٹریبوٹس جو جو میں نے آپ کو انڈرس ایٹریبوٹس پڑھایا ان کے بارے میں انک اور اس کے علاوہ آپ اس کے علاوہ اپنی امید ہے کہ آپ اس کی پریکٹس بھی کریں گے تاکہ آپ آنے والے لیکچر کو بہت آسانی سے سامجھیں گے اور اس میں آپ کو مزید پیچھا والی کلیر چیزیں زیادہ کلیر ہو جائیں گی تو ابھی تک کے لئے اگر کسی کا کوئی قویسشن ہو تو وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے کہ میرا کومنٹ سیکشن ہے اگر کوئی آپ کا کوئی قویسشن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ میری لیکچرز کی سیریز کو بہت دھیان سے سنیں کیونکہ آگے میں نے سی ای ای سس اور اس کے علاوہ جاو سریپ اور بہت سی چیزوں کو بہت تٹیل میں اکسپلین کرنا ہے اور میرے کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں ہر چیز کو ون بائی ون ایکسپلین کرتا ہوں تھا کہ جب آپ کو ون بائی ون چیزوں کا آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ ایک ڈاکومنٹ کریٹ کریں گے پورا ایسٹ ایمل کے اندر اور پھر اس کی سٹائلنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کو یوز کریں گے تو یہاں تک کے لیے آج کا ہمارا لیکچر تھا لیکچر نمبر خائف امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نیکس لیکچر کے لیے پریپیر ہو کے آئیں گے اور کافی زیادہ پریکٹس کر کے آئیں گے ہو کے اللہ حافظ